یہ امام زہبی کی کتاب مزان الائتدال مزان الائتدال کی میرے ہاتھ میں جلد نمبر چھے ہے اور اس کا صفحہ نمبر تین سو پینتیس ہے امام زہبی مزان الائتدال میں لیکھتے ہیں وَفِی صحیحِ مسلم اِدَا تُو اَحَدِيثٍ مِمَّا لَمْ يُوضِحْ فِيهَا أَبُوَ زُبَیرَ السِّمَعَ عَن جَابِر کہ صحیح مسلم کے اندر بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ ابو زبیر نے اس میں حضرت جابر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے سما کی تصریح نہیں کی وَحِیَ مِنْ غَيْرِ طُرِيقِ لَيْسِ عَنْهُ اور یہ لیس کے طریق سے بھی نہیں فَفِي الْقَلْبِ مِنْهَا شَئِی امام زہبی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ روایتیں کھٹکتی ہیں صحیح مسلم کی روایت کے اوپر امام زہبی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ روایت کھٹکتی ہیں مِنْ زَلِقَ حَدِيث اور ان میں سے یہ حدیث ہے لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ حَمْلُ صَلَاحِ بِمَكْهَا تَا ایک حدیث تو صحیح مسلم کی یہ ہے کہ مکہ کے اندر ہتھیار لٹکانا یہ حلال نہیں ہے وَحَدِيثُ سُنْ اور ایک حدیث ہے رَعَا عَلَيْهِ صَلَىٰتُ اسْرَمْ عِمْرَةً فَعَعْجَبَتُو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پسندئی فَعَتَىٰ أَحْلَهُ زَيْنَبُ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور اپنی حاجد کو پورا فرمایا امام زہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی میرے دل میں کھٹتی ہے وَحَدِيثُ النَّهِي عَنْ تَجْسِيسِ الْقُبُورِ وَغَیْرِ ذَلِكَ اور ایک اور ریویت کہ راوی پر کلام کرتے ہوئے امام زہبی المصدرق لسحیحن کی تلخیص میں ایک راوی پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں المصدرق ہے فور فائیو ایٹ نائن مر حدیث ہے امام زہبی تلخیص میں کہتے ہیں احمد بن عبد الرحمن بن وعب منکر الحدیث وَهَمِمَّن نُقِمَ عَلَى مُسْلِم کہ یہ جو راوی ہے احمد بن عبد الرحمن بن باہب امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں اس سے روایت ذکر کی ہے یہ منکر الحدیث ہے اور اسی وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ پر جو ہے وہ نقب لگایا گیا یعنی امام مسلم پر اس وجہ سے تنقید کی گئی کہ امام مسلم نے ایسے راوی سے صحیح مسلم میں روایت کو ذکر کیوں کیا اسی طرح اب امام بخاری کے اصولوں کے مطابق صحیح مسلم کی ستائی سو پچاس نمبر حدیث جو ہے وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی اور اس طرح صحیح بخاری کے در بھی صحیح مسلم کے در بھی احادیث اور روایت ایسی ہیں جن پر اصول محدثین کے ذریعے علامہ نے کلام کیا ہے اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ ابن باز البانی اور دیگر اور بہت سرے حوالاجات پیش کی جا سکتے ہیں کہ صحیحین کی روایت پر ان لوگوں نے بھی کلام کیا ہے محدثین نے تو کلام کیا ہے دیگر مرزا جلمی کے جو ممدوحین ہیں اور جن کو مفتی عاظم سعودی عرب اور محدث عاظم البانی کو مرزا کہتا ہے اس نے خود تیسے زیادہ حدیث کو ضعیب کرا دیا ہے پھر ان کو بھی منکر حدیث کہے اور یہ کتاب ہے امام دارہ خطنی کی اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دو سو احادیث کے اوپر امام دارہ خطنی نے کلام کیا ہے تو امام دارہ خطنی بھی کیا نعوذ باللہ تعالیٰ منکر حدیث سے ہم آج کل جو سوشل میڈیا پر جو بھی بھائی لوگ ہمارے کام کر رہے نام لے سکتا ہوں وہ سے کوئی بات نہیں الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں ایمان یونین کی ٹیم ہیں یہ سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر علماء کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہی ہو گیا ہے کہ نہیں نہیں بہتر ہے بہتر طریقہ کار یہی ہو گیا ہے کہ وہ ایک ہی جیسے ہو گیا ہے یعنی کہ وہ حدیث اگر صحیح دیکھ جاتی ہے تو اس کو پھر تعبیلات ہوتی ہے میں جیسے مثال دیتا ہوں آمیرک کی اسٹری میں وہ دفاع کر رہے تھے بہت محنت سے تو ایک حدیث پر کسی نے ایک مسلم نے سوال اٹھا ہے کہ وہ ایک صحیح حدیث ہے مسلم بخاری کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کپڑے جو ہے پتھر لے کے بھاگیا اور انہوں نے پتھر کو بہت مارا تو انہوں نے اس کی تعویل نہیں کی اور انہوں نے ایسی بورا بولا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے اور باقعدہ آدھے پون گھنٹے اس ایکس مسلم سے چلی ہم نے باقعدہ ان کو میسیج میں لکھا کہ نہیں اس حدیث پر کلام ہے اور کہ یہ ممکن ہے کئی سکولرز نے بولا ہے کہ اسرائیلیات میں سے آگئی ہوگی لیکن انہوں نے باقعدہ دفاع کرتے رہے پون گھنٹے تک یہ کہتے رہے کہ دیکھو زمین بھی تو پتھر ہے اور زمین بھی تو ہمیں لے کے چل رہی ہے تو ایک پتھر کپڑے کو لے کے کیوں نہیں بھاگ سکتا تو یہ جو طریقے کار ہے تو یہ جو طریقے کار ہے کہ بس دیو بند والے ہوں ہمارے بھائی یا بلے حدیث ہوں یہ ایک ہی جیسا لگتا ہے سب جگہ مطلب وہ لگتا ہے بس صحیح ہو گئی حدیث اور اسی کی وجہ سے ابرار میں کیا ہو رہے کہ جو ایکس مسلم ہیں ان کو بھی ایک اصور انہوں نے کوپی کر لیا انہوں نے لگتا ہے کہ سنہ ڈاٹ کام پہ جائیں گے وہ دیکھ لیں گے صحیح حدیث ہے بس ارے یہ تو کیا لکھا ہوا ہے اس حدیث میں اور پھر اسلام کے خلاف سوال بنانا شروع کر دیں گے تو اس پہ تلاوہی کیا کہیں گے کہ ایسے ایسے ایک گھنٹے تک پیس ہوتی ہے تبکہ اس پہ مہدیسوں کا کلام موجود ہے ہاں اصل میں جیسے اہلِ تشیعوں میں ایک فرقہ ہے غالی تو ہمارے سنیا میں بھی ایک فرقہ ہے غالی جن کی ابھی آپ بات کر رہے تھے ان کو کہتے ہیں غلوف پھر روایہ اچھا یہ روایتوں میں غلوف کرتے ہیں اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تعویل کرتے ہیں وہ اس لیے تعویل کرتے ہیں کہ اگر ہم نے روایت کا انکار کر دیا تو ہم تو غامدی ہو جائیں گے پرویزی ہو جائیں گے سرسید ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ ان کا چلے ایک حسنِ ذنب بھی ہے اخلاص بھی ہے کہ اگر اس طرح ہم نے اقلاً لوجیکل انٹرلیکشوال طریقے سے روایت کا انکار شروع کر دیا تو روایہ سے اعتماد اٹھ جائے گا ہم نے جو شروع میں بات کی نا یہ ابن حضم رحم اللہ کا منج ہے کہ قرآنِ مجید بھی رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے یہ روایات بھی رسول اللہ کی زبان سے نکنی ہیں دونوں برابر ہیں مرتبے میں نہیں سورس آف نالج میں اور سورس آف دین میں تو بس وہ بظاہر اس کو دین کا ماخذ ہی مان رہے ہیں کہ بھئی پیغمبر نے کہا ہے کہ موسیٰ نامرد تھے بنی اسرائیل کو شک ہو گیا اور آپ کو لطیفہ بھی سنا ہوں پتہ نہیں یہاں اونیر کرنا ٹھیک کیا یا نہیں ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے ایک عیسائی ہو گیا مسلمان تو انہوں نے کہا جی خط نہ کرنا جی آپ اس نے کہا جی یہ بڑی عجیب معاملہ ہے میں اب خطنہ کیسے کرواؤں میری عمر اتنی زیادہ انہوں نے کہا جی خطنہ تو کرنا ہے جی سنت ابراہیم ہی ہے جی آپ کو تو خطنہ کروانا پڑے گا اس نے کہا کہ ٹھیک جی میں واپس عیسائی ہو جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ اب آپ مرتد ہو گیا آپ واجب القتل ہیں یہ یہ اب اس نے کہا کہ مسلمان ہو وہ تو بڑھ دے ہو عیسائی ہو وہ تو بڑھ دے ہو مکرہ پنجابی نہیں آتی آپ کو اس نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ تو آپ وہ کاٹتے ہیں اور عیسائی پھر ہو جاؤ تو آپ جان کاٹتے ہیں مجھے تو ہوں کیا اچھا اچھا یہ حال ہے اب اس طرح مسلمانوں سے آپ یہ غالی قسم کے لوگ ہیں روایات پر ہم نے جو سیشن بھی شروع کیا کہ روایت کو رکھنا کہاں پہ ہے آپ اس بات کو فالو کریں کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے اس روایت کو رکھنا اب دیکھیں امام ابن حضم نے اس صدلال کیا پیش کیا روایت کو ثابت کرنے کے لیے کہ روایت نہ ہو تو ہمیں بہت سے سوالات پیدا ہوں گے روایت کو مانیں گے تو جواب مل جائے گا اچھا اب وہ دیکھیں منواہ کیسے رہے ہیں وہ کہتا ہے قرآن کے جو آیت ہے صورت العراف کی کہ اے میرے رسول اللہ فرما دیجئے میں اس قرآن میں ان چار چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں پاتا اچھا اس میں کیا کہتے ہیں خنزیر کیا کہتے ہیں خنزیر کا گوشت ہے اللہ کے نام پر اگر سباہ کھیجے تو وہ حلال ہے کرنا حرام ہو جائے گا ایک چیز مجھے بھول گئی ہے فہاشی فہاشی اور بدکاری ہے اور چوتھی چیز ہے اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا ان کے بدت کرنا امام ابن حضم کہتے ہیں کہ اس میں تو بولو براس کا ذکر ہی نہیں ہے سمجھ گئے نا آجا یہ تو بڑا خجیب بات ہے تو کہتے ہیں بولو براس کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے وہ تو ہمیں حدیث بتا رہی ہے تو ہمیں حدیث کو ماننا پڑے گا اچھا اب اللہ امام ابن حضم رحمہ اللہ کی خدمت میں عرض ہے ان کو بندہ یہ بتائے کہ خود قرآن امام مالک کے ہاں بھی غامدی صاحب کے ہاں بھی فطرت سب سے بڑا ماخذ ہے دین کا اللہ نے اسلام کو فطرت پہ اتا رہا ہے انسان پہلے دن سے اس کو غلازت سمجھتا ہے یہ کوئی حدیث نے آکر اس کو حرام نہیں کیا تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ حدیث کو آپ نے رکھنا کہاں پہ ہے ہم اسی کو ڈسکس کر رہے تھے جب آپ نہیں رکھیں گے تو ابھی تو بلکل بخاری مسلم میں ایسے ایسی روایات ہیں آپ اپنی بیوی کو نہیں سنا سکتے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے یہ بات کہی کہ مردوں کو چارٹ شادیاں کرنے کی اجازت اس وجہ سے ہے کیونکہ خواتین کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اب بھائی مجھے بہت سے ایمیل کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یار کتر کے اندر پتہ نہیں کون سی کنٹری کے اندر جو ہے وہ مردوں کی پاپولیشن زیادہ ہوگی ہے تو کیا وہاں پر بھی پولی اینٹری جو ہے وہ لوکی جائے گی کہ خواتین چار چار شادیاں کریں تو میں نے جب یہ سنا تو مطلب لوجکس کی ایسے پریزنٹ کرنے چاہے کہ جہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈ نہ ہو کم سے کم اصل میں زاکر نائک صاحب پاکستان آگے کافی بدنام ہو گیا اور ان کو پتہ نہیں کہ پاکستانی کتنے چالاک ہیں یہ مسئلہ بھی اگر آپ اجازت دیں تو بڑا عجیب ہی ہے کہ کیا کہتے ہیں اسلام نے چار شادیوں کے بارے میں کوئی کبھی بھی یہ موقف نہیں دیا کہ ایک مرد چار شادیاں کرے اس آیت کو غلط سمجھا جاتا ہے اور یقین کریں جب ہم کھول کے وہ آیت بیان کریں گے تو ان مولویوں کو پسینے چھوڑ چکے ان کو تو چار شادیاں کرنی ہے مفتی عبدالقوی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ان کے تو پتہ نہیں کتنی ہو گئی ہیں ما شاء اللہ تو ما شاء اللہ ٹھیک ہے تو آپ اس میں اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک ہی شادی ہے سیدنا آدم کے ساتھ بھی ایک ہی عورت اللہ نے بنائی تھی رسول اللہ نے بھی باون سال لگ ایک ہی عورت کے ساتھ وقت گزارا تھا تو انسان جو یہ کہتے ہیں خاندان کا جو ادارہ ہے وہ ایک مرد عورت کے ساتھ چلتا ہے قرآن بھی اسی کو بیان کر رہا اور قرآن نے بھی یہی کہا اب جہاں چار شادیوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی وہاں پہ کیا کہا سیاک و سباک اگر ہم دیکھیں نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان یتیم بچوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں ان کی خیال رکھنے کی صورت میں اگر تمہیں یہ لگے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤگے تو ان یتیم بچوں کی ماں سے شادی کر لو ایک سے دو سے تین سے چار سے ماں سے شادی کر لو یہاں پر کواری بچے کی بات ہی نہیں ہو رہی اچھا پھر آگے قرآن نے یہ کہا اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے بلکل تو یہ سینیریو ہے وہاں پہ ڈاکٹر زاکر نائے کہ اس کو جیسے مطلقہ نے ایک معاملہ لے رہی تھے قرآن نے کب کہے گا چار شادی آپ نے کرنی ہے قرآن تو ایک ہی شادی کی بات کرتا ہے بلکل اور بہت ساری آیتیں تو اللہ بھائی آپ نے جو بولا یہ میں نے ایک جگہ اور پڑھا تھا آپ نے الحمدللہ اس کی تصریح کر دی جیسے سورہ نیسا کی آیت نمبر چوبیس پچیس ہے یا سورہ نور کی کتیس آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ جو شادی نکاح کی استطاعت نہ رکھیں تو وہ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے اب بات یہ کہ یا تو چار کی زیادت ہے یا صبر کر لیں تو یہ بات تکراتی ہیں جس طریقے سے عام طور پر بیان کی جاتی ہے اور ابرار بھائی کی شرم میں آکے بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں کہ اتنی حکمت ہے بیان کیے چار شادیوں کی اگر میں ایک بھر شرم میں بیٹھا تھا آمیر بھائی کی تو آمیر مدہ یہی ڈسکس ہو رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کو لگتا ہے ان کا استحاد ہے کہ چار شادی اللہ نے اس لیے جائز کیوں گی کیونکہ دیکھیں ایک ہاتھ میں چار انگلیاں ہوتی ہیں اور مہینے ایک مہینے میں چار ہفتے ہوتے ہیں انہیں کہ اگر کسی کو یہ خیز آ جائے تو اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ چاروں کو اسی دن آ جائے گا تو ایک مہینہ اس میں کر جائے گا اور ہماری چار انگلیاں بھی ہوتی ہیں تو خیر ان کا استحادہ تو میں بردہ سپیشلیس ہو جاتا ہوں کہ یا میں کیا بھولوں یہ کوئی سلفی ہوگا کیا خیال ہے نہیں خیر سلفی تو نہیں ہے ہر کام کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی پیچ میں چھوڑ دیتے ہیں چلیں حدیثوں کو تو آپ سارے ہی مانتے ہیں ان کو آپ حدیث سنائیں نا بخاری کی کہ سید آئیشہ اپنے بارے میں بیان کرتی ہے کہ میں ایام مقصوصہ کے ساتھ ہوتی تھی لیکن آقل اسلام اس کے باوجود بھی میرے ساتھ بوسو کنار کرتے تھے تو حل تو ہم آئیشہ نے بیان کر دیا اس میں دوسری بیوی لانے کیا ضرورت ہے مولوی سے رجدیں تھوڑی ہیں مسئلہ کچھ اور ہے مسئلہ کچھ ہو ویڈیو آپ کے سامنے ہے کہ حجت الحدیث کیا ہے اور پھر کیا جو بھی آپ کو تھم نیل میں دیکھ رہے ہیں آمیر حق ان کو آسیم افتخار صاحب ہوئے اور ابوزر ریسپونس ہوئی بہت محنت کرتے ہیں اور پلیز اگر وہ لوگ یہ ویڈیو کبھی دیکھیں یا دیکھنے کا موقع ملے اس کو پلیز نیگٹیو مت لیجئے گا بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے ایک فکر کی بات لے سکتے ہیں اس کو نیگٹیو نہ لیں اس کو اپنے خلاف میں نہ لیں لیکن بات صحیح میں یہی ہے کہ پورا ہمارا ڈسکشن ہوا میں کل جوائن کیا لائیو میں اور جو مسلم ابرار بھائیوں ان کے ساتھ ہمارا ڈسکشن ہوا جس میں اللہ علوی بھی تھے اور اس پر بات ہوئی کہ کس طرح سے بلکل روایت کو مننون ویسے ہی تسلیم کر لینا جیسے حضرات کے میں نے نام لی یہ کرتے ہیں یہ فترہ کبھی کبھی بن جاتا ہے کئی مسئلوں میں اور وہ کچھ پوائنٹ ہم نے ڈسکس بھی کیے ہیں اب جیسے ابوزر ریسپونڈ کی بات کریں اتنی محنت کرتا ہے وہ سنگل ہینڈلی محنت کرتا ہے اللہ تعالی اس کی محنت کو قبول کرے اور اس کی لا جواب ویڈیوز ہیں ایک فیرون والی ویڈیو بنائی تھی وہ تمہیں سب کو شیئر کرتا ہوں کہ وہ ضرور دیکھیں بہت محنت ہے بہت امدہ ویڈیو ہے اچھے افیکٹس میں کور کریں لیکن وہیں ایک وہ انصر اس کے پاس بھی ہے کہ وہ روایت کو بالکل مننون تسلیم کر کے اس کو حد درجے تک دفاع کرنے کے لیے جاتے ہیں تبکہ اس پہ محنت کا کلام پہلے سے موجود ہوتا ہے حالاکہ میں اس پہ ایک ریڈی گیڈیو بنا سکتا ہوں لیکن ایسے الگ سے ویڈیو بنانا کافی نہیں کافی زیادہ ہو جائے گا تو خیر وہ میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا بریف میں اس کے بعد جو کل مسلم ٹوڈیشنل پہ اور تلال بی بھائی کہ ہم لوگ کے جو ڈسکسن ہوا آمیر اکھ کے حوالے سے جنرل ایسے لوگوں کے حوالے سے جو بلکل سمجھ لئے غلو کرتے ہیں روایت کے معاملے میں انہوں نے ان کو مان لیتے ہیں اس پر لڑائی کر لیتے ہیں اور ایوین جو مسلمان ان کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں مہدیس کا کلام ان کو مجھ جیسے لوگ کو وہ من کر رہی ہیں حدیث و پتہ نہیں پلانے کی نہیں ہے آپ دیکھیں گے تو سکولرس میں راجے کال یہ ہی ہے چھے خلوانی کے نزدیک کیا معاملہ ہے کیا وہ برطن سے پلانے کو جائز مانتے ہیں کہ کیسے مانتے ہیں کئی سکولرس ہیں جو ڈیریکٹ پینے کو ہی وہاں سے لے رہے ہیں اس کو ایکسپشن لیتے ہیں خارسو سے لیتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ اصل میں حدیث ہی شاد ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کس پہ بھی کلام موجود ہے یعنی کی جو جن کو دودھ پلانے کی بات کی جاری ہے ٹھیک ہے یعنی کی سالم بن عزیفہ کی جو وائف ہے سیلہ وہ اصل میں میڈیکلی فٹ ہی نہیں تھی کہ وہ دودھ پلاتی ان کا بچہ آٹھ سال کا تارٹھ سال پہل پیگننسی ہوئی تھی تو یہ تو بلکل حدیثی سائیڈ ہو جاتی ہے رہا دسکشن کے کیسے پلائے گیا ٹھیک ہے لیکن اس پہ ابوزر ریسپونڈ نے آم میں رکھنا ہے ان سب لوگوں نے ویڈیو بنا کے عجیب اس کو خیشتان کی اور بلکل وہی اندھی روایت میں جو غلو کرتے ہیں اس طرح سے کیا ہے تو یہ ان کو واپس لینا چاہیے اس طرح سے آدھی اقل کے معاملے میں دیکھیں اعتیاد ریسپونڈ نے ابوزر ریسپونڈ نے ٹھیک ہے کافی حد تک یہ ثابت کیا کہ اسلام کا مطلقاً یہ اصول نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ریسپونڈ پر ثابت کر رہے ہیں کہ کیسے عورتیں زیادہ بھول جاتی ہیں اور اس میں آدھی ادوری ریسپونڈ سائٹ کر رہے ہیں جبکہ دوسری جگہ ایسی ریسپونڈ موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ عورتوں کی میڈل ایجز میں جو ہے میموری زیادہ بہتر ہوتی انسانوں سے پھر بنیادی سوال تو پھر بھی خیشتان کی جاتی تبکہ اس پہ بھی کلام موجود ہے اس پہ بھی انٹرپیٹیشن تاویلات موجود ہیں اسی طرح سے عبوزہ ریسپونڈ نے اور ان لوگوں نے بھی آمیر اکھ نے بھی سورج اور چاند کے حوالے سے وہ سائنٹیفک کنسپ دینے کوشش کری کہ اور لوگ بھی کرتے ہیں زاکر نائک بھی کرتے ہیں کہ سورج انبیاء کی آیت نمبر تیس بگ بینگ کوئی بگ بینگ نہیں بتاتی ہے وہ آیت تو کم سے کم بگ بینگ نہیں بتاتی دوسرے کا میں نہیں بات کر رہا اس پہ وہ خیشتان کے بولنا ہے کہ آرد جو ہے وہ اس کو میٹر لے سکتے ہیں یا سما کو سارا سپیس لے لیں یہ سب نونسنس ہے اس کو پلیز اس کو اسوییٹ نہ کریں زاکر نائک نے بھی اسوییٹ کری غلطی کری یہاں کوئی بات نہیں ہو رہی آپ کے بگ بینگ اسی طرح سے آمیر اکھ نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ جو ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کی آیت کو روشنی کو آیت کو بہت بڑا کر دیا اور رات کی نشانی کو مٹا دیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں چاند پہلے آگ کا گولہ تھا وہ اصل میں اس طرف اشارہ کوئی اس طرف اشارہ نہیں ہے تو یہ فار فیش ہوتی ہیں یہ بلکل ظاہری جو فرغہ تھا جو آج بھی موجود ہے اللہ حدیث کے گروپ کی شکل میں دیو بن کے گروپ کی شکل میں اور ہمارے بھائیوں کو بھی وائرس لگا ہوا ہے حالکہ بہت میند کرتے ہیں تو بس ہی ہم نے کوشش کری کہ ان کو یہ غلطیاں ان کو بتا دیں یہ صرف اس سے پہلے نہیں کہ میں ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں پرسنلی ٹیک کر کے فتہ نہیں کیسے کسے بتا چکا ہوں میسیج کر کے لیکن خیر وہاں سے تو ہمیں کچھ خاص ملتا نہیں اس سے سلیوری کے حوالے سے بھی دیکھیں ایک منطق چلی آرہی ہے جو وائدی صاحب کی طرف سے تھی قیسر امر راجع صاحب کی طرف سے ان پہ بھی ایمیل میں سوال پوچھے ہوئے اور غامری صاحب بھی بات بولتے ہیں جو کہ غلط استحاد ہے کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ بھائی نبی نے اس لئے بندنے گری کیونکہ پھر کیا ہوتا کہ غلام کیا کرتے کعبہ غریبے تو یہ نونسنسگل بات ہے تو یہ غلط غلط استحاد ہیں پھر کیمیل یورین پہ سائنٹیفک ریسرچ پیپر کیسر امر راجع صاحب نے دی ہے تو کوئی سائنٹیفک ریسرچ پیپر میڈل ایس میں بنتے ہی اس حساب سے کہ حدیث کو لے کے وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی ایویڈنٹ نہیں ہے کیمیل یورین کا جو بیماری پھیلنے کے بہت سارے ایویڈنٹ ریسرچ پیپر ہیں کیمیل یورین جو پھیلی بھی ہے مرس کورونا ویرس وغیرہ سے تو یہ سب چیزوں سے بچیں اور بس میں زیادہ وقت زیادہ نہ کرتا ہوں ہے اس کو میں ویڈیو کو اٹیش کرتا ہوں یہاں پر حالات ایسے ہیں تو وہ ذائب سی بات ہے کہ اس پر صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ جب اور یہ بعض محدثین نے اس پر کلام بھی کی ہے کہ جس پر انبیاء کی عصمت پہ حرف آئے انبیاء کے مساج پہ کردار پہ کیونکہ خبریں واحد ہیں جب آپ اس کو قطعی منائیں گے تو یہ تو خاموشی ہمارے یاد وہ ذن نہیں ہے ذن کبھی بھی کسی کے کردار کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے بلکل اور آپ کی بات پہ طلابہ ہی بات یاد آئی کہ ایک اور حدیث ہے جو سلمان علیہ السلام سے منصوب ہے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ اتنا فتنہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی اور وہ ایک سوچے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ حدیث لے لے کے پانچ پانچ گھنٹے کی سٹیم کرتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام نے ایک بار سوچا کہ اپنی ساٹھ بیوی ہیں ایک جگہ ستر بیوی ہیں ایک جگہ نینیانوے نوے بیوی ہیں ان کے ساتھ میں خربت حاصل کروں گا اس طرح سے اور ایک رات میں اور سب کے ساتھ ایک بچہ ہوگا اور پھر پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ ایک بچہ نہیں ہوا ایک رات میں یہ روایتیں صحیح روایتیں موجود ہیں اور اس کو بھی مسئلہ یہ ہے ہمارے مسلمان بھائی اس کو بھی mathematical calculation سے بتا رہے نہیں دیکھیں پہلے والوں کو اجادت تھی امبیاء کو تو ایک رات میں اگر مغرب سے شروع کیا فجر تکی میں نے بحیث ہوتے ہوئے دیکھیں مسلمانوں میں مت تاجب کر رہا تھا کہ ممکن ہے اصل میں وہ حالات ایسے ہیں کہ وہ امام تہاوی کا نام آپ نے سنا ہو گیا بلکل سنے بلکل سنے ان کے جو والد صاحب ان کے جو مامو تھے نا وہ شافی المذہب کے رکنے رکین تھے top of the list ان کا نام ہاتا ہے شافی المذہب کے بہت بڑے وکیل تھے head of the state کہہ لے in the thick of شافی اچھا جب امام تہاوی تھوڑے بڑے ہوئے علم اصل کیا تو امام تہاوی نے کہا کہ مامو جان میں کس فقہ کو فالو کروں تو امام ان کے مامو نے کہا کہ بیٹا میں تو شافی مذہب کا بہت بڑا امام ہوں لیکن تجھے ہنفی ہو جانا چاہیے یہ چاہیے انہوں نے کہا وجہ بڑی پیاری انہیں کہا وہ کیوں انہیں کہا کہ تجھے جو وجود بخش ہے نا یہ ہنفیوں نے بخش ہے شافیوں نے تو تجھے مار دیا تھا انہیں کہا اوہ کیوے اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے امام تہاوی کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہ پیٹ میں تھے تو شافیوں کے نزدیک ماں کو بچہ سمیت دفن کی جائے گا ہنفی کہتے ہیں پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے گا تو مامو گزہ تیم تا ہنفیاں کڑیا ہے یہ تو بہت ہنفیوں نے تجھے پیتا کیا ہنفیوں کا فتوہ ہے ماں مر گئی ہے بچے کا کیا گصور ہے بچہ نکالو تو اس طرح امام تہاوی ہنفی ہوئے یہ یوں ہم مسلک بدلتے ہیں اللہ یہ بحافظ ہے یہ غالی قسم کے لوگ ہیں ان کا تو بلکہ ان کو آپ پھکی دیا کریں الٹے ہاتھ نہ ایسی ایسی روایتیں پیٹ ٹوڈیشن آپ کو ملتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں روایات کے اندر آقا علیہ السلام کے نسبت سے جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اگر آپ نے منوان اس کو قبول کرنا ہے تو آپ پیغمبر ثابت نہیں کر سکتے رسول اللہ کو ارے اچھا روایت تو روایت رہ گئی میں مثال دیتا ہوں آپ یوٹیوب پہ جا کر ہم تو کرسٹین سے بات کرتے رہتے ہیں ماظرت کے ساتھ آپ سلمان میتھیو کے ساتھ میری ڈیبیٹ دیکھیں اس نے پرسنلی کر کے میں آنئر کر دیتا ہوں اس نے بعد میں میرے بارے میں یہ رائے قائم کر دی کہ یہ تو بابوں کو مانتا ہی نہیں ہے میں سے کس اصول پہ بات کروں وہ کبھی کبھی سیوتی کا حوالہ دے کبھی یہ حوالہ دے جب وہ پہلی وئی کا واقعہ سنا رہا ہے کہ اس میں پیغمبر ڈر گئی تھے یہ ہو گیا تھا مرکہ بن نوفر میں کہا ہم اس کو مانتے ہی نہیں یہ پہلی وئی ہے ہی نہیں کہتا ہے آپ حدیشوں کو نہیں مانتے میں کہا میرے ساٹھ ٹیکنیکل بیعث کریں آج ہے میرے پر میں نے پھر قرآن سے بتایا کہ پہلی وئی کیا ہے لیکن وہ بڑا اور ہو گیا کہتا نہیں آپ اس طرح نہیں مانتے اس طرح نہیں مانتے تو روایتی قسم کا بندہ تو ان سے بات اس طرح شاید نہ کر پائے اب خلاصہ یہ ہے کہ آپ جا کر دیکھیں پہلی وئی کا واقعی نکالے بخاری کے اندر یہودی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے عالم آپ کے پیغمبر کو تسلی نہیں ہو رہی جبریل سے مخاطب ہو کر ہمارا عالم تھبکی دے رہا ہے تو آپ کا پیغمبر پیغمبر بنا ورکہ بن نوفر جی جی یہ ہے الزام صحیح کہ رہے ہیں یہ زرائے جاتے ہیں آگے یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر نے پہلی مرتبہ بھئی آپ اندھیرے میں سنے تو آپ کیا خوش ہوں گے کہ آپ بھاگ جائیں گے بھاگیں گے بھاگیں گے نا یہودی یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کالے پہاڑ پر موسیٰ نے خدا کی آواز سنی اور وہ سعیدے میں گر گیا اور آپ کا پیغمبر دور لگا کے کمل میں چھپ گیا اچھا امہ ختیجہ سے فرمائے نا بخاری کی روایت ہے مجھے چادر ہو یہ یہودیوں کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام پہلی مرتبہ خدا کے ساتھ مقالمہ ہوا ہے جبریل ایک وحی لے کر آیا ہے لیکن آقا علیہ السلام کا رییکشن اور موسیٰ کا رییکشن اس لیے تو یہودی آج بھی کہتے ہیں کہ جو سلسلہ نبوت ہے نا اپنے پیغمبر کو سلسلے میں فٹ کر کے دکھاؤ ارے اچھا اچھا صحیح کہتے ہیں یہ صفات ہی نہیں ہیں کردار ہی نہیں ہیں حالات ہی نہیں ہیں پھر سب سے بنیادی بات جو ہم قانون اتمام حجت پہ زور دیتے ہیں یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ جب اللہ کا رسول آتا ہے تو اس کی قوم پہ عذاب آتا ہے اب ہمارے مسلمانوں نے رسول اللہ کے جہاد کو قتال کو عام جہاد قتال سمجھ لیا تو اس کو قانون اتمام حجت کے سنس میں تقضیب کی سزا نہیں مانا نا تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پیغمبر اگر رسول ہے تو اس کی قوم پہ عذاب آنا چاہئے وہ کدھر ہے آگے مسلمان پھر داتوں میں انگلیاں دیتے ہیں کیونکہ اس کو تو وہ تالبان والا جہاد منا کے بیٹھے ہیں پوائنٹ ہے جی ابرار بھائی آپ کی نیتر سے ایک بات یاد ہے ہاں جی جی سوری بولی جی جی بولیں 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 ہاں ہاں بس تو خیر ایڈی کر رہا تھا وہ تو انٹریسٹنگ بات ہو گئی آپ نے بولا اللہ بھائی کہ ہم بتاتے کیوں نہیں ہم نے بتاتے ہیں اب یقین مانے ہم جیسے لوگوں ہمیں صرف ان باتوں پہ کہ اس پہ کلام موجود ہے ایسا ایسا نہ کریں تو زندگی کہہ دیا ہم لوگ وہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا ہم انڈیا میں رہتے ہیں اچھا ابرار بھائی میں یہ بول رہا تھا بھی لیٹس انجینری مرزا صاحب کا جواب انہوں نے دیا ہے اس موضوع سے بہت ریلیٹیڈ ہے تو میں بڑا مس کر رہا ہوں کہ میں شروع میں آتا اب وقت نہیں ہے تو پس اسی بات پہ ختم کروں گا کہ انجینری مرزا صاحب نے جب ہمارے وہ کون سے ہیں رزوی صاحب ہے رزوی صاحب ہے تو کچھ انہوں نے مسلم کی کسی حدیث پہ کلام بتایا ہوگا رزوی صاحب نے اس صحیح اپنے حد تک انہوں نے دلیل دی تھی تو انجینری مرزا صاحب نے یہ بولا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اس بخاری مسلم کی حدیثوں پہ کلام کریں مرن کرینے حدیث ہو جائیں اور میں اس طرح سے ہو جاؤں اور پھر انہوں نے جوابی بات کی مفتی رزوی صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ داروکتنی امام داروکتنی کا حوالہ دیا کہ دو سو سے زائد میرے خیال علوی صاحب گر گئے ڈروپ ہو گئے دو سو سے زائد اس پہ حدیثوں پہ کلام ہیں یہ بولا رزوی صاحب نے اور بتایا کہ مسلم کی و بخاری کی کئی حدیثوں پہ کئی نگے اسکولرس نے کلام کیا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات بتایا ابراہ بھائی کہ وہ جو ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم ہے کہ جب وہ بزار جا رہے تھے راستے میں جا رہے تھے تو ایک عورت پر نگاہ پڑھی پھر دل میں خیال آئے وہ پسند آئی عورت اس طرح سے وہ پھر واپس آئے جو مہات المومنی اس کے ساتھ جائز ضرورت پوری کری اور پھر بیان کیا کہ بھائی جس کے دل میں ایسا کوئی خیال آئے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے اس پر بھی کلام ہے امام زہبی کا اب یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے اور یہ ایسی رپورٹ ہے ابراہ بھائی کہ پورے ایکس مسلم اس کو بنیاد بانے ہوئے اور نبی کی کریکٹر کی خلاف بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایسی جو جا رہے ہیں نظر پڑھ گی تو واپس آنا پڑ گیا اس طرح کے معاملات ہے اور امام زہبی کئی لوگوں کا اس پر کلام ہے کہ جو زبیر ہیں آپ ان کو بھولی بھولیا آپ ان کو ایک پھکی دیا کریں کہ امام میں نے وہ واقعہ سنایا نہیں ہے یہ اشارہ ہی کرتا آپ جب بھی کوئی آپ کو مونکر حدیث کہنا تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ امام مسلم نے امام بخاری سے حدیثیں کیوں نہیں لی بتا دی تلہا کوئی آج ایکسپوز کر دیں بس یہ پوچھیں اے اہل حدیث کی روحانی موت ہو جائے گی وہ بڑے تعویلیں کریں گے کہ امام بخاری سے حدیثیں نہیں لیں یہ انکاریں حدیث نہیں ہیں پتہ نہیں کتنی حدیثیں ضائع ہو جائیں گی جو امام بخاری سے لینی چاہیئے تھیں نہیں لیں اچھا یہ کہیں گے نہیں جو نہیں وہ ساری حدیث سے بھئی آپ ثبوت پیش کریں کہ امام بخاری کے پاس یہ حدیث تھی اور اب مسلم میں بھی وہ کسی اور شیخ سے آگئی ہے ثبوت پیش کریں وہ تو لے ہی نہیں لیں اب ہوا یہ کہ امام بخاری کے ایک شیخ ہے مجھے ان کا نام سین میں نہیں تو کسی علاقے میں امام بخاری کو بلائیا گیا جلسے محنت بڑے بڑے طلبہ شاگرد ہیں وہاں امام مسلم بھی تھے تو امام بخاری کے اس شیخ نے کہا کہ بھئی بخاری آ رہا ہے اس سے حدیث پر بات کرو حدیث کی سرند لو کوئی مسئلہ نہیں قرآن کے مخلوق انہیں پر امام بخاری سے کوئی سوال نہیں کر ٹھیک ہے امام بخاری قرآن کو مخلوق مانتے تھے یہ بات سنے گا اچھا ٹھیک ہے امام بخاری چلے گے سوال جب وہاں پہ کسی نے شرد کر دی ہم جیسا بھی کوئی بیٹھا تھا تو اس نے سوال پوچھ لیا کہ عساس جی بابا جی بابا جی ایک سوال ہے انہیں کہا جی فرمائیں تو انہوں نے یہ سوال کہتے ہیں امام بخاری نے کہا جی قرآن مخلوق ہے تو ان کے جو شیخ تھے انہوں نے غصے میں کہا کہ آج کے بعد ہمارا بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی اس سے حدیث روایت نہ کرے اچھا وہ کہتے ہیں خاص تو چلے میں آمیرک کے بات کر رہا ہوں کہ اچھے ہیں محنت تو کر رہے ہیں دین کے لئے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سوال جو حجتی حدیث پر اٹھاتے ہیں لوگ حجت حدیث پر ایک سوال اٹھاتے ہیں وہ ایسا سوال بتاؤ جو قرآن پر نہیں اٹھتا یہ بورڈ لینڈ بنائے ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے میں اس کو اینڈ کرتا ہوں یہاں پر ہاں تو آپ ان سے کہیں نا کہ آپ پہلے قرآن مجید کے بارے میں ہمیں کریارفائی کر دیں قرآن تو نقلے متواتر ہے اس پر تو کوئی سوال بنتا بھی نہیں ہے روزے روشن کتنا بلکل واضح ہے پوری مسلمان امت قرآن پڑھ رہی ہے سنا رہی ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور حدیث کے معاملے میں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں اگر تو قرآن پر بھی اٹھائے جائیں یہ تو اس بندے کے ایمان اور یہ اہلِ حدیث اٹھاتے ہیں ہم تو نہیں اٹھاتے ہیں میں نے خود اپنی ایم فل کی کلاس میں ایک اہلِ حدیث کے بعد تو یہ تو قرآن بھی خبر وائد ہے صرف غامدی صاحب کو ٹاؤنٹ کرنا تھا ہمارے جو اہلِ حدیث ہمارے جو اہلِ حدیث سر لیکچر دیرے تھے انہوں نے کہا میرے بھائی یہ کیا تمہیں جملہ بول دیا قرآن خبر وائد انہوں نے کہا جی آگا خبر وائد غامدن نے ٹکن ہے مگر ٹھیک ہے جی قرآن تو وہ تو معذرت کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ یہ پتہ کیا کہتے ہیں بھر بخاری مسلم کی حدیثوں کو نئی مانو گے تو قرآن کی تدوین آپ ثابت نہیں کر ست کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہیں قرآن کیسے لکھا گیا کیسے محفوظ ہوا اچھا اچھا وہ حدیثیں آپ پڑھ لیں قرآن پھر بھی ثابت نہیں ہوتا اس میں اختلاف مور ہو جاتا ہے نہیں اختلاف کیا ہوتا ہے یقین کریں بن بھی جاتی ہے کسی طرح قرآن مجید موجود ہے حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے ستر حفاد ایک جنگ میں شہید ہوگی حضرت عمر کو پریشانی لگی ہوئی ہے کہ قرآن ضائع ہو رہا ہے ضائع ہو رہا ہے اچھا بتائیں کون شہید ہوگے حافظ قرآن ٹھیک ہے ہم اچھا یہ مجھے بتائیں یہ حافظ قرآن پی ٹی وی پہ تلاوہ سن کے شاید بنے ہوں گے بھئی قرآن کا نسخہ نہیں ہے پہلی بار نسخہ تیار کرنا ہے حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ قرآن کے نسخے غین دریاء میں گر گئے کہ حافظ قرآن قتل ہو گئے ہیں یہ جو حافظ قرآن ستر تھے یہ بنے کیسے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانہ میں پورا قرآن ترتیب کے ساتھ سینوں میں محفوظ تھا دو گتوں میں ہونا نہ ہونا یہ الگ بیس ترتیب کے ساتھ موجود تھا وہ ستر حفاظ کا شہید ہونا بتا رہا ہے کہ قرآن ضائع نہیں ہو گیا اور نہ حضرت ابوبکر کو جمع کرنے کی ضرورت تھی وہ کتابی شکل میں اس کو لانا چاہ رہے تھے اصل روایت یہ ہے لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لے جمع نہیں تھے تھے یاد کی میں ہو گیا صحیح بات بلکل صحیح بات پھر آگے دیکھیں ڈنڈی یہ دو گواہ مانگے گئے جیسے روایت پر ہوتا ہے دو گواہ اس میں دو راوی ہیں تین راوی ہیں آیت کے اوپر دو راوی مانگے جا رہے ہیں زید بن سیدنا زید کہتے ہیں اور ایک صحابی ہے حضیفہ بن یمان ان کے پاس دوسرا گواہ ہی نہیں ہے اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آیت ہم نے نہیں لینی ذرا سینیریو دیکھیں جی جی تو یہ اس طرح کے آیت ہے وہ تعویل ہی کریں گے بلکل بلکل یہ تو بڑی حیران کن باتیں آپ نے بتا ہی ہیں تلہا بھئی اس پر اگر آپ پڑھنا چاہئے نا ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نا تا ہسٹری آف قرآن ان کا پی ایش ڈی کا تھیسیز ہے وہ سٹیڈی کریں انگلیش میں ہے انہوں نے ساری روایات کی تلخی کر کے بتائے کہ امام اس میں رابعیوں کے تصرفات اضافہ جاگا تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں قرآن مجید چونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے اہل حدیث پر بھی کہ بھئی حضرت عمر نے جو پریشانی ان کو ہوئی وہ کیا ہوئی کہ حافظ قرآن شہید ہو رہے ہیں کتابی شکل میں قرآن ہے نہیں تو قرآن کو کتابی شکل میں لکھنا ہے تو یہ جو آیتوں پہ جو گواہ مانگے جا رہے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے جو حافظ قرآن شہید ہو رہے ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں سارے سے پاتھا ہے پروف ریڈنگ تو کسی حافظ قرآن نہیں کی ہوگے سارے تو قتل نہیں ہوگے حضرت عمر کے حوالے سے حضرت عمر کے حوالے سے حضرت عمر کے حوالے سے جو بات ہے حضرت عمر جو فکر روایتوں میں دکھائی گئی ہے وہ فکر اگر آگے کی روایتیں دیکھیں تو وہ فکر بڑی نامکمل سی رہتی حضرت عمر اپنے دور میں یہ بیان کر رہو تھے کہ وہ میں رجم کی آیت ہم قرآن میں تھی اور وہ بعد میں لوگ ایسا کہیں گے نہیں پائیں گے اگر یہ والا موضوع اگر صحیح میں اٹھانا تھا حضرت عمر کو تو روایت میں ہے تو اس وقت اٹھانا تھا کہ بھئی رجم کی آیت کا بھی کچھ مسئلہ سولو کر لو اور حضرت عمر اسی میں کہتے ہیں کہ میں گیا تھا لکھوانے پھر میں کبرا گیا کہ لوگ کیا کہیں گے عمر قرآن میں اضافے کروا رہا ہے اور دوسری بات وہ آپ نے ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ ہر غلط کام حضرت عمر کے کھاتے میں ڈالا ہوگا یہ بڑا مسئلہ ہے قانون وراست حضرت عمر کے کھاتے میں حدیث کرتا ہے حضرت عمر کے کھاتے میں اور یہ جو آیت رجم حضرت عمر کے کھاتے میں چونکہ وہ سینئر صحابہ ہے نا دس سال حکومت کی ہے تو حکومت کو کوئی کیلنج کرنا سکے نہ ان کے عادلانہ حکومت پہ کچھ ظلم ثابت کر سکے تو انہیں کہا چلے ہی حضرت عمر کو اسی طرح نیگریٹ کرنے کی کوشش کرے ہمارے سننی مانتے ہیں آج بھی آپ اس نے پوچھے یہ آیت رجم ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں تھی اور یہ اور وہ حدیثوں کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں پہلے قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہئے یہ کسی عیسائی سے بات نہیں کر سکتے یقین کریں اب تو مسلمانوں سے بات کرنا مستقل کرنا ہے بائی نہیں اصل میں گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو بخاری کی اس روایت پر ایک عیسائی مل جائے نا وہ تو کہتا ہے کہ آپ کا قرآن تو حضور کے دور میں جمع ہے نہیں تا بخاری کہہ رہی ہے یہ تو بعد میں جمع ہوئے اندرسو دے ہو جواب چونکہ ہمارے مسلمان عیسائیوں سے سیدنا عیسیٰ کا لکھا ہوا بائیبل کا نسخہ مانگتے ہیں اگر آپ نے کہیں سنا ہو اچھا نہیں پہلی بار سنا آپ سے اچھا چالیس سال کا گیپ ہے نا سیدنا مسیح کے رفعہ آسمانی کے بعد چالیس سال تک سنی سنائی ان کے واز و نصیت کی باتیں ہیں پھر چالیس سال کے بعد جو ان کا صحابی تھا جان اس نے پہلی بار عیسیٰ ابن مریم کی باتیں لکھنا شروع کی کچھ اس پر ذاتی الہامات ہوئے تو ہم یہ کہتے ہیں چالیس سال تک وہ تو سینڈ پال تک الہام ہو رہا ہے لگاتار الہام ہو رہا ہے آگے انہوں نے وہ میں نے کہا کہ سینڈ پال تک رکھ کیوں گیا کہتا ہے اب بائیبل مکمل ہوگی ہے تو ہمارے کہتا ہے نا اسہ ابن مریم کا یہ لے کر آ وہ لے کر آ تو اس پر بھی جواب میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں محمدی نسخہ دکھائیں قرآن کا آپ نے کہیں دیکھا ہے صدیقی نسخہ آپ کو میوزم میں ملے گا عثمانی نسخہ مل جائے گا محمدی نسخہ میں نے بھی نہیں دیکھا کسی میوزیم میں نہیں ہے نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بائیبل کے بارے میں جو اثر میں ان شارٹ بتا دوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ نہیں ہے یہ سینوں میں محفوظ ہے اچھا اس کی مزید میں وضاحت یہ کروں کہ پوری دنیا کے پرنٹنگ پریس بوم بلاسٹ ہو جائیں زائے ہو جائیں ہمارے پورے کتابی شکل میں جو قرآن ہے وہ زائے ہو جائیں تو کیا مسلمان پریشان ہوں گے بھائی وہ دوبارہ لکھ لیں گے سبانی یاد ہے نا